یہاں ایک عجیب آنکڑا ہے آج دنیا میں بیس ہزار سے ادھک مسیحی سمپردائے یا ڈیناومینیشنز ہیں بیس ہزار جی ہاں یہ بہت عجیب ہے تو ان سبھی الگ الگ درشتی کونوں کے ساتھ آپ اور میں ستے کی کھوچ کیسے کریں گے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں نے کہا ہوتا کہ شاید ایک یا دو سو ہوں گے لیکن بیس ہزار یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ٹھیک ہے الگ الگ سنسکرتیاں ہیں الگ الگ سندرب ہیں الگ الگ درشتی کون ہیں ویبیتتہ اچھی بات ہے لیکن نہیں بھی کیونکہ ان سمپردائیوں کے کئی امید ہے کہ ادھکانش اور جن چرچوں کا بے پردینی دھدو کرتے ہیں بے ییشیو کی خوشکبری کی سچائی سکھاتے ہیں لیکن بہت سے نہیں سکھاتے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ییشیو کے ششے یہنہ نے پہلی شتابدی اسوی میں یہ لکھا تھا بیبلی میں لکھا ہے پہلا یہنہ چوتھا انتہائے ایک وجن میں ہے پریوں ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ورن آتماوں کو پرکھو کیوے پرمیشور کی اور سے ہے کی نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے بھوشے وقت جگت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اس لئے بہتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جھوٹے سمردی سو سمچار دوارا سویم نیوکت بھوشے وقتاؤں بریریتوں اور پرچارکوں دوارا جو اپنی جیب بھرنے کے لیے ہیں بہتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو جواب کیا ہے آپ اور میں یہ کیسے سنشت کر سکتے ہیں ہم اس طرح کے دھوکے میں نہ آئیں خیر جھوٹی شکشہ سے دور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سویم شاستروں کو جانیں پرتی دن اپنی بائبل کھولیں اور پویتر آتما کو اپنے بچنوں کو پرشت سے اٹھانے دیں اور انہیں آپ کے ہردے پر لکھنے دیں یہ سب سے اچھی پرکشہ ہے پرمیشور کا چوک اور ترٹی ہین بچن جو آپ کو سیدھے پویتر آتما دوارا سکھایا گیا ہے وہ آپ کی پرکشہ ہے یہ سچ ہے کیونکہ میرے پریے مطر یاد رکھیں دنیا میں کئی جھوٹے بھوشے وقت آئیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے موسیقی